بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم ناظرین السلام علیکم پرانی زمانے میں ایک بادشاہ کسی علاقے پر حکومت کیا کرتا تھا وہ بہت نیک اور رحمدل بادشاہ تھا اور ساتھ ہی بہت بڑے اللہ کے ولی تھی ایک دفعہ وہ مسجد تشریف لائے نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک تعلیب علم نماز پڑھ رہے ہیں بڑی خوشوی وضو کے ساتھ بڑی اتمنان کے ساتھ تو ان کا دل اندر سے کہنے لگا کہ یہ تعلیب علم جو نماز پڑھ رہا ہے اتنی شاندار نماز یہ اس قابل ہے کہ میں اس کو اپنا داماد بنا لوں انہوں نے مال نہیں دیکھا انہوں نے اس کی دنیای حیثیت نہیں دیکھی اس کا حسب و نصب نہیں دیکھا اس لیے کہ ان چیزوں سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے تو بادشاہ کے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں اس کو اپنا داماد بنا لوں وہ تعلیب علم نماز سے فارغ ہوا تو انہوں نے اپنی وزیر سے کہا کہ اس تعلیب علم کو بلا کر لاؤ وزیر نے جا کر اس کو بلایا وزیر کے بلانے پر وہ بیچارہ کام گیا کہ بادشاہ بلا رہے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے اب وہ آیا ڈرتے ہوئی کامتے ہوئی اور معلوم نہیں میرے سے کیا خطا ہو گئی یا معلوم نہیں کہ کیا سوال کر لیا جائے اور میں جواب دے سکوں کہ نہ دے سکوں جب وہ حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے دل میں یہ خواہش گزری کہ میں تم کو اپنا داماد بنا لوں تمہاری اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو تم اگر شادی کرنا چاہو تو میرے لڑکی سے شادی کر لو بس جناب یہ سننا تھا کہ ان کا دماغ چکرانے لگا اس لئے کہ بادشاہ کی بیٹی کو یہ فقیر شادی کر کے کیا کرے گا کہا رکھے گا کیا کلائے گا کیسے اس کی خواہشات پوری کرے گا ایسے ہو سکتا ہے کہ دن میں پچاس جوڑوں کی ضرورت ہو اب بے چارہ چکر میں آ گیا ہاں کہوں تو مشکل نہ کہوں تو بھی مشکل ہاں کہنے میں یہ مسئیبت نہ کہنے میں یہ کہ بادشاہ کہیں ناراض ہو جائے کہ میرے طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے اور تو پکرا رہا ہے بلاخر اس نے قبول کر لیا اس کے بعد شادی کا وقت آیا شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد رخصتی ہوئی یہ اپنی جنبڑے میں لے گیا چھہزادی کو اور کانی پینے کا مختصر انتظام ایک دو وقت کے لئے اس نے بنا رکھاتا جب کانے کا وقت آیا تو میہا بیوی کانے کے لئے بیٹھے تو اس لڑکے نے شرم سے کچھ زیادہ نہیں کھایا اور کچھ کانہ بچ گیا تو اس طالب علم نے اپنی بیوی سے جو کہ شہزادی تھی کہا کہ اس بچے ہوئی کانے کو اٹھا کر رکھ دینا صبح ہم ناشتے میں کام آئے گا اس نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور وہ رونی بیٹھ گئی اب رو رہی ہے رو رہی ہے طالب علم بہت پریشان ہوا کہ آخر کیا ماجرہ ہے اس نے اس سے بار بار پوچھا کہ کیا بات ہے کیوں روتی ہو مگر اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا یہ کہنے لگا کہ میں نے تمہارے والد سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں آپ کی بیٹی کو کیسے سنبھلوں گا میری جنپڑی اسے کیسے پسند آئے گی میری رہائش کا اندازہ سے کیسے پسند آئے گا میرے سوکا موکا کانا اسے کیسے پسند آئے گا لیکن آپ کے والد نے بڑی غلطی کی کہ میرے سے آپ کی شادی کر لی اور آپ کے تمام جذبات اور تمام خواہشات کو انہوں نے بالکل پیس کر رکھ دیا یہ آپ کے والد کے غلطی ہے میری غلطی نہیں ہے شاید تم کو میرا یہ جنپڑا اور یہ سوکا کانا پسند نہیں آیا اس لئے رو رہی ہو شہزادی نے کہا میں اس لئے نہیں رو رہی ہوں کہ مجھے جنپڑے میں رکھا گیا یا سوکا کانا کے لائے گیا بلکہ اس لئے رو رہی ہوں کہ میرے والد نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں ایک متقی پریزگار اور اللہ والے سے تیرا رشتہ کر رہا ہوں جو توقل اللہ کی دورت سے مالا مال ہے لیکن میں نے یہاں پر آ کر آپ میں تو توقل نہیں دیکھا آپ کہہ رہے کہ کانا اٹھا کر کل کے لئے رکھو جس خدا نے آج آپ کو دیا وہ کیا کل نہیں دے سکتا اس لئے مجھے رونا آ رہا ہے ناظرین معلوم ہوا کہ ایک آدمی بادشاہ ہوتے ہوئے خدا کا ولی ہو سکتا ہے شہزادی خدا کی ولی ہو سکتی ہے شہزادہ خدا کا ولی ہو سکتا ہے معلوم ہوا کہ اللہ تک پہنچنے کے لئے ہزاروں راستے ہیں کروڑوں ہیں جس راستے سے چاہے آدمی پہنچ سکتا ہے کوئی چیز اسے اللہ تک پہنچنے سے رک نہیں سکتی جیسے کہ آپ کو یہ مثالیں بتا رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین